بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام کنزا ہے میری عمر 32 سال ہے میرے اببہ بہت بڑے بزنس مین تھے اور اممہ گھریلو خاتون تھی اور گھر پر ہی رہا کرتی تھی وہ ہمیشہ ڈری سہمی رہتی تھی میری اممہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی میں اممہ اببہ کی اکلوتی اولاد تھی میں نے جب سے ہوش سنبھالی تھی تب سے اپنی اممہ کو ہی اپنے پاس دیکھا تھا اببہ میرے پاس ہو کر بھی ہمارے پاس نہ رہتے تھے میں جب اممہ سے اببہ کے بارے میں پوچھتی تو اممہ کہہ دیتی کہ وہ اپنے کام سے متعلق مصروف رہتے ہیں مگر میں ہمیشہ سوچتی کہ ایسے بھی کیا مصروفیت جو اولاد سے بڑھ کر ہو پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب میں نے اپنے اممہ اببہ کو ایک دوسرے سے دور دور دیکھا تھا میری سہیلیوں کے اممہ اببہ بہت پیار محبت اور اپنی اولاد سے بہت شفقت کے ساتھ رہتے تھے جبکہ ہمارے گھر کا نظام اس سے بلکل مختلف تھا میری ایک دادی تھی جو ہر وقت اممہ کو کوستی رہتی اور ان کو ہمیشہ ایسے محسوس کرواتی جیسے وہ اببہ پر بوجھ ہوں مجھے اپنی دادی پر بہت غصہ آتا نہ جانے دادی میری اممہ کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتی ہیں اگر اندر کی وجہ میں نہیں جانتی تھی اکثر اکا تو اممہ پھوٹ پھوٹ کرونے لگتی اور کہتی نہ جانے کون سے جنموں کا گناہ کیا تھا جس کی سزا مجھے اب مل رہی ہے پھر اچانک ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اممہ گھر سے غائب ہو گئی اور جب میں نے دادی سے پوچھا تو دادی کہنے لگی تیری اممہ اپنے پرانے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے اممہ کے گھر سے غائب ہونے کے بعد اببہ کا انتقال ہو گیا لیکن بہت عرصے بعد جب اممہ واپس آئیں تو اممہ نے کہا وہ نانی کے ہاں چلی گئی تھی میں نے اممہ کو بتایا کہ آپ کے جانے کے بعد دادی آپ کو بہت برا بلا کہتی تھی اور وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ آپ اپنے پرانے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہیں اممہ یہ سنتی اور پھوٹ پھوٹ کرونے لگتی میں اممہ کو حوصلہ دیتی اور اممہ کی عدت مکمل ہوتی ہی اممہ نے دوسری جگہ شادی کر لی اس پر بھی میری دادی یہ کہنے لگی کہ تمہیں تو میرا بیٹا پسند ہی نہیں تھا تم پہ شروع سے ہی کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی مگر میں نے اممہ سے کہا کہ اممہ آپ کو پوری اجازت ہے کہ آپ دوسری جگہ شادی کر لیں مگر میں نے اممہ سے صرف ایک یہ سوال کیا کہ حقیقت کیا ہے حقیقت وہ ہے جو دادی دکھاتی ہیں یا وہ جو میں نہیں جانتی اممہ نے کہا حقیقت تو وہ ہے جو تم نہیں جانتی دادی تو وہی بولتی ہیں جو ان کو دکھایا جا رہا ہے اور پھر مجھے اممہ نے ساری حقیقت بتانا شروع کی اور اممہ نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں کبھی کسی کو کوئی بات نہیں بتاؤں گی میں نے اممہ سے وعدہ تو لے لیا مگر میں اپنے اببہ کے لیے جتنے بھی جذبات رکھتی تھی سب ختم ہو چکے تھے میرے اببہ میرے لیے کچھ نہ رہے تھے میں اپنے سہیلیوں کے اببہ کو دیکھتی تو مجھے کبھی حسرت بھی نہ ہوئی تھی کیونکہ میری زندگی میں سے اببہ لفظی ختم ہو چکا تھا میں اپنے اممہ اببہ کی امیر اور بگڑی ہوئی اولاد تھی جوان ہوئی تو بہت عجیب طریقے سے زندگی گزارنے لگی کسی بڑے کی کسی چھوٹے کی کوئی تمیز نہ تھی میں عام لڑکیوں کی طرح نہیں تھی موٹر سائیکل چلانا لڑکوں کی طرح بال رکھنا اور انہی کی طرح کپڑے پہنے نا میرا پسندیدہ مشکلہ تھا محلے والے مجھے باتیں کرتے مگر مجھے کسی کی پرواہ بھی نہیں تھی میں اپنی زندگی پرسکون طریقے سے گزار رہی تھی میں جیسا چاہتی تھی میں ویسا ہی کرتی تھی میری دادی اکثر مجھے روک ٹوک کرتی مگر مجھے ان کی بھی پرواہ نہیں تھی سب کہنے لگے تھے کہ یہ تو بہت خودغرص عورت ہے اور میں اس بات کو قبول کر لیتی تھی کیونکہ یہ بات حقیقت تھی میں بہت خودغرص تھی سب مجھے باتیں تو کرتے تھے مگر یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں خودغرص کیسے بنی مجھے خودغرص بنایا گیا تھا میں ہر ہفتے کے ہفتے اپنی اممہ سے ملاتی تھی اممہ کے شوہر مجھ سے بہت اچھے طریقے سے بات چیت کرتے تھے مگر مجھے کبھی بھی ان میں سے اببا کی شکل دکھائی نہ دی تھی وہ میرے ساتھ بہت عجیب سرویہ رکھتے تھے جو سب کو تو اچھا دکھائی دیتا مگر مجھے وہ سب بہت برا لگتا تھا آہستہ آہستہ میں نے اممہ سے بھی ملنا بند کر دیا میں ان کے گھر نہ جاتی تھی اممہ نے جب وجہ پوچھی تو اممہ سے کہہ دینا کہ میرا دل نہیں جاتا کہ میں کسی کے گھر جاؤں اگر آپ کو مجھ سے ملنا ہو تو دادی کی ہاں آ جایا کریں پہلے پہل تو دادی نے اممہ کو گھر آنے سے منع کر دیا مگر جب میں نے دادی سے درخواست کی تھی کہ وہ میری ماں ہے اور انہوں نے مجھ سے ملنے آنا ہے اگر آپ نے مجھے اممہ سے ملنے نہ دیا تو میں پولیس سٹیشن میں جا کر آپ کے خلاف رپورٹ کروا دوں گی بدنام تو میں پہلے سے تھی کہ میں بہت بد لحاظ اور بہت بدتمیز ہوں اس لئے میں نے دادی کو دھمکی دی دادی ہمیشہ گلا کرتی ہے کہ تم جتنا اپنی ممہ سے محبت کرتی ہو جبکہ وہ تمہیں تنہا چھوڑ گئی اتنی تمہیں اپنے اببہ سے کیوں نہیں تھی جبکہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہا میرا دل چاہتا کہ میں دادی کو اصلیت کائنا دکھاؤں مگر ہمیشہ اممہ سے کیا وعدہ یاد آ جاتا لیکن میں کب تک برداشت کرتی میں آہستہ آہستہ باغی ہوتی جا رہی تھی میری دماغی حالت درست نہ تھی میں نے اببہ کے کیے کا اثر اپنے دماغ پر اپنے برے طریقے سے لیا تھا کہ کئی کئی رات میں سکون کی نیند سو نہیں باتی تھی مجھے ہمیشہ اپنے آس پاس کوئی نہ کوئی وجود محسوس ہوتا رہتا تھا پہلے پہل تو میں یہ سب نظر انداز کرتی رہی مگر مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ کبھی یہ بیماری میرے لیے وپالے جان بن گئی مگر میرا نصیب ایسا تھا کہ میں یہ بھی کسی کو نہیں بتا سکتی تھی کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے میں کیا تکلیف محسوس کر رہی ہوں کیونکہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ کوئی بھی میری تکلیف محسوس نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی جان سکتا ہے دادی تو بالکل نہیں ان کو تو صرف اپنا بیٹا نظر آتا ہے کسی اور کی زندگی تباہ ہو انہیں اس ٹیس سے کوئی غرض نہیں میں نے خود کو ایسا بنا لیا تھا کہ باہر بھی میرا کوئی دوست نہ بنا جس سے میں اپنے دل کے راز بیان کر سکتی مجھے ہمیشہ تنہائی ہی پسند تھی میں ہمیشہ تنہا بیٹھی رہتی اور اگر کوئی مجھ سے فضول بات کرنے کی کوشش کرتا تو میں اس کو خاموش کروا دیتی میں جس رگاہ رہتی تھی وہاں بس میری ہی دہشت تھی میں ہر دوسرے انسان سے لڑ پڑتی تھی کانوں میں اتنے اتنے کانٹے پہنے ہونٹوں پر کوکے پہنے میں ولایتی میم لگتی تھی میں اور میری دادی گھر پر اکیلے رہتی تھی اببہ کا انتقال ہوا تو امہ نے دوسری شادی کر لی اور اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے شہر چلی گئیں اور مجھے میری دادی کے پاس چھوڑ گئیں جو مجھ سے سخت نفرت کرتی تھی ان کو میرا پہناوہ اور میرا اٹنا بیٹنا بلکل پسند نہیں تھا وہ ہمیشہ کہتی کہ تم لڑکی ہو اور لڑکیوں کی طرح ہی رہنا سیکھو مگر مجھے ان کی یہ بات ناگوار گزرتی کیونکہ میں جس طرح کا پہناوہ رکھتی تھی مجھے وہی سا پسند تھا لڑکیوں کی طرح چھوئی موئی بن کر سر پہ دوپٹے لے کر شرماتے رہنا اور گھر پر بند رہنا مجھے بلکل پسند نہیں تھا مجھے وہ عورتیں سخت بری لگتی جو ہر وقت مظلوم بنی رہتی تھی میں ہمیشہ یہی سمجھتی تھی کہ عورت مظلوم نہیں ہے اسے اپنے لئے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے تاکہ کل کوئی بھی اٹھ کر اس پر ظلم نہ کر سکے اور نہ ہی اس کو مجبور کر سکے کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو اور جو عورتیں خود کو مظلوم ثابت کر کے مردوں کے دھارے پر چھوڑ دیتی ہیں اور پھر ان کے ہار پر اپنی زندگی کی دوریں تھما دیتی ہیں کہ وہ جیسے چاہیں ان کے ساتھ سلوک کریں اور جس طرح چاہیں ان کو کٹ پٹلی بنا لیں میں نے دادی کو محبت اور پیار سے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی کہ میں جیسی زندگی دیکھ رہی ہوں میں ویسا ہی جینا چاہتی ہوں مگر ہر بار دادی میری تربیت پر انگلی اٹھاتی مجھے دادی پر بہت افسوس ہوتا کیونکہ میری امہ میری تربیت بہت اچھی کر کے گئی تھی اور جو پہناوا تھا وہ میرا اپنا چنا ہوا تھا اکثر اوقات دادی امہ کو فون کر کے انہیں پریشان کرتی رہتی جیسے دادی کو یہ سب کر کے سکون ملتا تھا میں اکثر دادی کو سمجھاتی کہ امہ کو بلا وجہ پریشان نہ کیا کریں دادی ہر دوسرے روز امہ کو فون کر کے میری شکایت لگاتی اکثر اوقات تو امہ کے شوہر کو بھی میری شکایت لگا کر انہیں پریشان کرتی امہ کے شوہر امہ کو تانے دیتے کہ تمہاری بیٹی تمہاری ساس کو ظلیل و رسوہ کرنا چاہتی ہے وہ بہت بگڑی ہوئی ہے اسے تو سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں اور نہ ہی وہ کسی کی سنتی ہے اپنے شوہر کے سن کے امہ کئی مرتبہ مجھ پہ غصہ ہو جاتی تھی اور کہتی تھی کہ جس طرح تمہاری دادی کہتی ہے ویسے زندگی گزار لو تاکہ میری زندگی بھی سکو ان میں آ جائے کبھی کبار تو مجھے امہ پہ بھی افسوس ہوتا کہ جس طرح جس نے جیسے زندگی چاہی گزار لی مگر میری زندگی پر ہر کوئی حکمران بن کر کیوں بیٹھا ہوا ہے میں نے اپنی دادی سے آخری مرتبہ کہہ دیا کہ آج کے بعد میری امہ کو میری شکایت لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ سے میرا وجود برداشت نہیں ہوتا تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی مگر جیسے ان کو میری بات سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی میں جتنا ان کو روکتی وہ اتنا ہی مجھے زج کرنے کے لیے وہ کام کرتی میرا سکول ختم ہوا تو جیسے میری جان خلاصی ہوئی کیونکہ میرے سکول سے بھی ہر روز کوئی نہ کوئی شکایت آتی رہتی اب میں کالی جانا چاہتی تھی مگر میری دادی نے کہہ دیا کہ گھر بیٹھو تاکہ میں تمہارے ہاتھ پی لے کروں اور میرے سر سے یہ ذمہ داری بھی ختم ہو میں نے حیرت سے دادی کو دیکھا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی اتنی جلدی کسی کی کون شادی کرتا ہے اور مجھے تو شادی کرنی ہی نہیں تھی میں نے دادی کے باتوں کو نظر انداز کیا اور چکے سے کالیج میں ایڈمیشن لے لیا میں لڑکوں سے دس قدم دور رہتی تھی مجھے لڑکوں سے سخت نفرت تھی سب کہتی ہے کہ تمہارے اببہ کا انتقال ہو گیا ہے اور تمہاری امہ تمہیں چھوڑ کر دوسری شادی کر بیٹھی ہے کیا تمہیں اس بات کا دکھ نہیں ہوتا کیا تمہیں اپنی ماں سے نفرت نہیں ہوتی تمہیں تنزیہ مسکرہ دیتی اور کہتی کہ مجھے اپنی امہ سے تو نہیں بہرحال اپنے اببہ سے سخت نفرت ہے ضروری نہیں ہر بار وہی ہو جو دیکھ رہا ہو میری امہ نے جو کیا وہ ان کا حق تھا اور جو انہوں نے برداشت کیا اس کے بعد تو ان کا شادی کرنا بنتا تھا سکون کی زندگی جینا ان کا بھی حق ہے سب پوچھتے کہ آخر تمہیں اپنے اببہ سے اتنی نفرت کیوں ہے مگر حقیقت تو بس میں ہی جانتی تھی اور حقیقت کیا ہے جس کو نہ جانے کب سے اپنے دل میں دفن کیے رشتے نے بہاتی چلی جا رہی تھی میں نے دادی سے چھپ کر ایڈمیشن لے لیا اور کالی جانے لگی مگر یہ صرف گھر سے دور رہنے کا ایک چھوٹا سنسخہ تھا پر نہ پڑھنے کا کس کا دل جاتا تھا لیکن میں شروع سے بہت زہین تھی تب ہی ہر سال امتحان آپ میں پاس ہو جاتی تھی میں کالیج روزانہ جاتی تھی وہاں کے ہر پروفیسر مجھ سے بہت تنگ تھے کیونکہ میں نے کبھی ان کی کلاس نہیں لی تھی اور ہمیشہ باہر گارڈن میں بیٹھی رہتی تھی پروفیسر نے کئی بار میری اممہ کو اطلاع کی کہ میں پڑھائی پر دھیان نہیں دے رہی اممہ بھی کئی بار مجھے سمجھاتی مگر میرے تو کان پہ کوئی جوں ہی نہیں رینگتی تھی کچھ دن گزڑے کے کالیج میں نیا پروفیسر آیا تھا سب لڑکیاں اس پروفیسر پر فیدا تھیں مگر میں نے تو کبھی آنکھ اٹھا کر بھی کسی مرد کو نہ دیکھا تھا نہ ہی مجھے ان میں سے کوئی دلچسپی تھی میں سب کچھ نظرانداز کیے رکھتی تھی مگر آہستہ آہستہ نہ جانے کیسے میں اس پروفیسر کو دیکھنے لگی تھی وقت کے رہتے مجھے اب ہر وقت اسی پروفیسر کو دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی میں بھی کوشش کرتی کہ وہ میری طرف دیکھیں مگر وہ میری طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھتا تھا اس کے چہرے کے اوپر اتنا نور دیکھ کر میں حیران رہ جاتی وہ اتنی بڑی عمر کا تو نہ تھا مگر وہ بے حد کبصورت تھا میں اکثر حیران ہوتی کہ لڑکوں سے دور بھاگنے والی آخر کیسے ایک مرد کے پیچھے دیوانی ہوئی جا رہی ہے میں کالج میں پڑتی تھی وہاں کے ایک پروفیسر پر میرا دل آ گیا میں چاہتی تھی وہ میری طرف آئیں مگر وہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے تھے تو مجھے غصہ آتا کیونکہ میں ان کو بہکانے کے لیے عجیب کپڑے پہن کر کالج آتی اور جان بوچ کر ان کی نظروں کے سامنے سے بار بار گزرتی لیکن وہ مجھ پہ توجہ نہ دیتے میں نے وہ کام جو پہلے کبھی نہیں کیے تھے مجھے اب وہ کام کرتے ہوئے ججک تو محسوس نہ ہوتی مگر خود پہ اکثر اوقات بہت غصہ آتا کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں اب میں حمد ہار چکی تھی کیونکہ وہ بہت نیک انسان تھے میں پروفیسر کی محبت میں اتنی اندھی ہو گئی کہ اچھے برے کی تمیز ہی بھول گئی میرے لئے تو پروفیسر ہی سب کچھ تھے میں ہر وقت خاموش رہتی میرے پاس باتیں کرنے کے لئے بھی کچھ نہ تھا دادی بھی کافی حیران ہوتی کہ بھئی اتنی خاموش کیوں رہنے لگی ہو ایک دن نہ جانے کیوں دادی نے امہ کو گھر بلا لیا اور کہنے لگی کہ اپنی بیٹی کو کچھ سمجھاؤ یہ پاگل ہو گئی ہے یہ کسی سے محبت کرنے لگی ہے میں یہ سب پرداشت نہیں کروں گی جل سے جل اس کے لئے لڑکا ڈھونڈو نہیں تو میں اس کی شادی کہیں پہ بھی کروا دوں گی امہ نے حیرت سے میری طرف دیکھا کیونکہ یقین تو انہیں بھی اس بات کا نہیں تھا میں نے آج تک کبھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی تھی امہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا حقیقت ہے مگر پہلی مرتبہ میں امہ سے آنکھیں بھی نہ ملا پائی لیکن مجھے امہ پہ بھی غصہ آنے لگا تب ہی ان کو غصے سے کہنے لگی کہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے آپ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں میں نے امہ کو کبھی تانہ تو نہ دیا تھا لیکن اس روز میں نے امہ کو ان کی دوسری شادی پر تانہ دے دیا امہ تو میری بات سن کر حیران رہ گئیں اور آنکھوں میں شک پا لیے وہاں سے چلی گئیں میں نے کالیج آنہ بند کر دیا تھا کچھ روز گزرے تھے کہ کالیج سے پیغامات آنے لگے ترہا ترہا کی دھمکیاں بھی ملنے لگیں کالیج سے میرا نام خارج کر دیا گیا امہ کو کئی بار فون آ چکے تھے مگر میں کالیج نہیں جاتی تھی میں نے خود کو ایک کمرے کی حد تک کر لیا تھا اب وہ دادی بھی جو مجھ پہ تانے کستی تھی پریشان رہنے لگی تھی ایک رات میں گھر پر آرام کر رہی تھی کہ اچانک میرے دروازے پر دستک ہوئی میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے پروفیسر صاحب کو دیکھ کر میں حیرت اور خوشی سے گھنگی ہو گئی وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے تو میں نے فوراں انہیں اندر کھینچ لیا اور ان کو کمرے میں لے آئی میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی تھی مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں لیکن اس وقت میری جان نکل گئی کہ جب اچانک میری نظروں کے آگے سے وہ خائب ہو گئے تھے میں حیران رہ گئی یہ سب کیا ہو رہا ہے میں نے مارے خوف کے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا کمرے سے باہر اچانک کچھ آوازیں آنے لگیں میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو دادی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی اور کہنے لگیں تیری طبیعت تو ٹھیک ہے ابھی تو گھر کے دروازے کے پاس گئی اور پھر وہاں سے ہستی ہوئی کمرے میں واپس آگئی ایسا بھی کیا دیکھ لیا تھا وہاں پر کہ تو اکیلی ہی ہنستی ہوئی آ رہی تھی دادی کی بات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دئیے دادی کی بات کا کیا مطلب تھا میں سمجھ نہ پائی اور دادی کو نظر انداز کر کے اپنے بستر پر لیٹ گئی اگلے کئی روز میں اس حادثے سے نکل ہی نہ پائی یہ سب میرے لئے کسی حادثے سے کم نہ تھا ایک ہفتہ گزرا کہ میں کالیج گئی مگر وہاں تو ایک اور قیامت میرا انتظار کر رہی تھی وہ پروفیسر کالیج میں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی میں نے بہت سے اس حادثہ سے پوچھا کہ وہ پروفیسر پڑھانی کیوں نہیں آتی تو وہ حیرانگی سے مجھے دیکھ کر میری بات کو نظر انداز کر کے آگے چل پڑتے تھک ہار کر جب میں نے اپنی کلاس کی لڑکیوں سے پوچھا کہ پروفیسر صاحب کہاں چلے گئے ہیں تو کہنے لگی کہ تم نے تو کالیج آنا چھوڑ دیا تھا جس روز تم نے کالیج آنا چھوڑا اسی دو روز بعد ہی ان کا کار ایکسیجنٹ ہوا اور وہ اس دنیا سے جل بسے یہ سب میرے لئے حیرت انگیز تھا میں نہیں جانتی یہ قبر سنتے ہی میرے ساتھ کیا ہوا اور میں بے ہوش ہو گئی اور جب میری آنکھ کھولی تو میں ایک ہاسپیٹل میں تھی میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ مجھے کیا ہوا ہے تو وہ کہنے لگیں کہ کچھ نہیں بس تم نے کسی بات کی پریشانی لی ہے میں نے ادھر ادھر دیکھا تو میری امہ اور دادی بھی وہاں کھڑی مجھے ہی دیکھ رہی تھی میری امہ تو مجھے اپنے سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کرونے لگیں اور کہنے لگیں خدا کا شکر ہے تمہیں تین دن بعد ہوش آ ہی گیا آخر ایسے بھی کیا پریشانی تم نے اپنے سر پر سوار کر لی ہے کہ تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے امہ کے یہ کہنا تھا کہ میرا زب جواب دے گیا اور میں چیخنے لگی چلانے لگی اور کہنے لگی کہ کاش اببہ نے وہ سب آپ کے ساتھ نہ کیا ہوتا تھا جن کی اولاد تھی خوش ہوتی امہ نے چونکر دادی کی طرف دیکھا جو حیرانگی اور سوالیاں نظروں سے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی میری دادی نے کہا کہ ایسا کیا کیا تھا تمہارے اببانے تمہاری ماں کے ساتھ جو تم اتنی نفرت کرتی ہو اپنے باپ سے میں نے دادی سے غصے میں کہا کہ کاش آپ نے ان کی تربیت اچھی کی ہوتی تو آج میں اس مقام پر نہ ہوتی میں ایک مرے ہوئے انسان کو اپنے آس پاس میسوس کرتی ہوں اس کے ساتھ باتیں کرتی ہوں میرا دماغی توازن خراب ہو چکا ہے اور یہ سب آپ کے بیٹے کی ہی کارستانی ہے جس کو اپنے علاوہ کوئی دوسرا نظر ہی نہیں آتا تھا میری دادی نے مجھ سے پوچھا کہ ایسا کیا دیکھ لیا تم نے اپنے باپ میں جو تم اس کے اتنا خلاف ہو گئی ہو مگر میری امہ نے مجھے گھور کر دیکھا مگر میں نے دادی کو بتانا شروع کیا کہ جب امہ کے شادی ہوئی تب اببہ کسی اور سے محبت کرتے تھے امہ پر ہر وقت ظلم کرتے اور ان کو ہمیشہ عذیت کا شکار رکھتے تھے مگر امہ سب برداشت کرتی رہی وجہ بس یہ تھی کہ وہ میکے جاتی تو ان کی گھر والے جیتے جی مر جاتے اببہ نے امہ کی بے بسی کا مکمل فائدہ اٹھایا اور امہ پر ظلم کرتے رہے امہ حاملہ ہوئی تو اببہ نے امہ کے آگے یہ شرط رکھتی کہ اگر بیٹا نہ ہوا تو امہ کو طلاق دے دیں گے مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا اللہ نے امہ کو جب مجھے دیا تو اببہ نے میری طرف دیکھا بھی نہ تھا امہ آپ سے سب کچھ اس لیے چھپاتی رہی تاکہ آپ کے اور آپ کے بیٹے کے درمیان کوئی اختلاف نہ پیدا ہو یہ سب یہاں تک رہتا تو ٹھیک تھا مگر ساری حدود تو تب پار ہوئیں جب اببہ نے امہ کو اپنے دوست کے آگے بیش دیا مگر امہ کی قسمت اچھی تھی تب ہی اببہ کے دوست نے امہ کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کی ابھی اسی سب کو کچھ ہی وقت گزرا تھا جب اببہ کا انتقال ہو گیا امہ عدد میں آ گئی اور عدد مکمل کرتے ہی اببہ کے اسی دوست کے ساتھ شادی کر لی دادی میرے موہ سے حقیقت کا سن کر حیران رہ گئیں اور کہنی لگی مگر تمہاری امہ نے تو پسند کی شادی کی تھی میرے بیٹے کو دھوکہ دے کر میں اپنی دادی کی بات پر تنزیہ ہنسنے لگی اور ان سے کہا کہ آپ کو تصویر کا بس وہ رخ دکھایا گیا ہے جسے اببہ دکھانا چاہتے تھے اب بس سب کے سامنے امہ کو ہی برا بلا کہنے لگے تھے اور ان کو ہی برا بناتے تھے کیونکہ وہ خود کسی کے نظروں میں گرنا نہیں چاہتے تھے آپ کے سامنے امہ کو اببہ نے ایسا کر دیا جیسے امہ نے اببہ کو دھوکہ دیا اور اس کے بعد ان کے دوستے شادی کر لی مگر حقیقت تو وہ تھی جو میں نے بتائی اور اببہ کو نہ مجھ سے اور نہ ہی امہ سے محبت تھی اببہ تو صرف امہ کے ساتھ وقت کساری کا رہے تھے اببہ کا رویہ دیکھ کر مجھے اببہ سے نفرت ہونے لگی تھی اببہ کو امہ جیسے لڑکیاں پسند نہیں تھی جو بردے میں اور سلیکے کے ساتھ رہیں میں نے اببہ سے تو یہ سیکھا تھا کہ مردوں کو وہی لڑکیاں پسند ہوتی ہیں جو خود مختار اور فیشنیبل ہوں تب ہی سے میں نے خود کا پہناوہ تبدیل کر لیا کیونکہ میں مرد ساتھ کو چیلنج کرنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے مرد حضرات سے سخت نفرت ہو گئی تھی اببہ کی زیادتیوں نے میرے دماغ پر اتنا گہرہ اثر ڈالا کہ میں دماغی مریضہ بن گئی کسی مرد کی طرف دیکھنا تو دور کی بات کسی کو خاطر میں لیتی ہی نہیں تھی مگر ایک شخص سے مجھے محبت ہو گئی اور یہ بات بھی مجھے اپنے دماغ کے لیے اتنی گران گزری کہ میں اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو اپنی ہر طرف محسوس کرتی ہوں وہ ہر جگہ مجھے دکھائی دیتا ہے میں اس سے باتیں کرتی ہوں اس کے ساتھ وقت گزارتی ہوں اور اس سب کا کسوروار کوئی اور نہیں بلکہ اببہ ہیں انہوں نے ایک شخص کی نہیں بلکہ دو دو جانوں کی زندگی تباہ کی اور اس بات کا ان کو کوئی افسوس نہیں تھا انہوں نے دادا کے لیے امہ سے شادی کی تھی اس سے بہتر ہوتا کہ وہ امہ سے شادی کی جگہ دادا کو ہی انکار کر دیتے کم از کم آج میں اپنی زندگی پرسکون طریقے سے گزار رہی ہوتی اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ